کل جلسہ ہو جائے گا مدرسے کو بچے آ جائیں گے توہارم صاحب پاکستان کے شہری ہیں وہ وہ جہاں چاہیں جس کے جلسے میں جائیں شرکت کر سکتے ہیں حسے مت وہ پاکستان کے شہری ہیں اب تو وہ درجہ اول کے شہری ہیں کابل میں آنے کے بعد اب آپ مولانا کو ذرا جب پہلا ہی موقع ملے گا مولانا سمجھو لگ تو اللہ کے پاس چلے گا اللہ مغفرت کرے آپ یہ پہنچیں گے کابل لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اب کوئی پذیرہ ہی نہیں ہوگی مولانا صاحب کی اہمیت بڑھ گئی ہے طالبات کے افغانستان میں آنے کے بعد مولانا صاحب ایک طب کا یہی بات کر رہا ہے مولانا کی اہمیت اس دن بھی بڑھ گئی تھی جب انہوں نے وردیاں پہنا کر کوئی بچ تیس ہزار آدمی اسلام آباد لے گئے تو پھر ہوا کیا تھا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا آپ کا خیال ہے پی ڈی ایم جو جمہوریت کی بھالی کے لیے بنی تھی تو کیوں بنی اگر یہ جمہوریت کی بھالی کے لیے بنی تھی یہ ابھی تین مہینے پہلے جو بجٹ پہ پیش ہوا تھا جس میں وہ نکالیں کلپ پکر نکال سکتے ہیں ان سے کہیں نکالیں اگر کوئی حمد کر سکیں اگرچہ ہمیں قبل از وقت بتانے چاہیے تھا کیا کہہ رہے تھے اپنا بلاول صاحب بجٹ نہیں پاس ہونا دیں گے شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے بجٹ نہیں پاس ہوگا آخری دن تک نہیں اور جس دن بجٹ پیش ہوا اس دن شہباز شریف وہاں نہیں تھے شاہد خاکان ابباسی وہاں نہیں تھے نون لی کے صرف پچیس ہرکان تھے کیا یہ اتفاق تھا جب یہ اپنا وہ استحقاق کمیٹی میں شاید وہ پچاس شکیں پیش کی انہوں نے جس کا مقصد تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیاد ہے ووٹنگ مشین انٹروڈیوز کی جائے اور ایک اور بھی تھا نادرہ کے حوالے سے نادرہ بنائے گی اس لیے کہ ان کے خیال میں جو صحیح ہے کہ الیکشن کمیشن کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آٹھ دس کروڑ ووٹروں کی پھر اس لیے نادرہ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اس پہ شک باہر بیس ہی نہیں ہوئی اپوزیشن نے تیاری نہیں کیا اپوزیشن نے کب کس چیز پہ تیاری کیا اس مہل کا مسئلے کہلیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے سیبل سر پہ شک کام نہیں کرتی پولیس سے لوگ نالا ہیں پولیس پہ تھانے میں جاتے ہوئے شریف آدمی کے ٹانگیں کام پتی ہیں چاہے وہ سو پیسے سچا سچا ہی کیوں نہ ہو چوری ہو جاتی ہے لوگ پرچہ درج نہیں کرتے اے بی آرہے تمام سرکاری مہکموں سے لوگ نالا ہیں یہ بیلڈنگ ایک بنی ہوئی ہے نام نہیں میں اس لیے لیتا کہ شریف آدمی مسئلہ نہ ہو ایک بیلڈنگ ہے ایک لیے بارٹری کی جیل روڈ پہ جنہوں نے ساڑھے سات کروڑ رپے کرونا میں ڈونیشن دیا پھر ایک دن مجھ سے کہا کہ کچھ اور دے دیں میں نے کہا ایک کروڑ رپے بھیج دے مجھے میں ڈاکٹر امجساکو کو دے ہوں تو ان ڈاکٹر امجساکو کو فون کیا کہ بھئے ہمیں یہ انہوں نے کہا ہے تو تو انہوں نے کہا ان کو کیوں سامت دیتے ہیں ہمارے دفتری بھیج دیں وہ بھی آکے ہمیں ہی دیں گے نا وہ تو دور رہتے ہیں میں ان کی بیلڈنگ میں گیا تو اس کی بیلڈنگ نے مجھے مبھوت کر دیا اتنی خوبصورت اور اتنی صاف کہ فائیو سٹار ہوتل بھی وہ شاید اتنا صفائی میں بہتر نہ ہو تو لیکن میں نے کہا آپ نے کمال کر دیا کیا خوبصورت ہمارا تو بنائی ہے انہوں نے کہا مگر لڈیو کو رشوت دینا پڑی مفت کی انہوں نے لیبریڈیاں کھولی ہوئی ہیں شہر میں بچے مفت پڑھتے ہیں لیبریڈیاں میں درسی کتابیں جو مہنگی ہوتی ہیں نا باز مگر اس مقصد کے لیے لڈیو پہ رشوت رشوت کے بغیر کسی سرکار اس پہ کبھی کوئی کام کیا پوزیشن نے پولیس پہ اسلاحات پہ کوئی خاکہ پیش کیا تقریر ہیں تقریر میں نہیں کرتا میں ہر روز تقریر کرتا ہوں ہفتہ میں تین دن تقریر کرتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے بھلکہ میں تو کوئی تجیزیں بھی بہت وقت پیش کر دیتا ہوں کچھ کام بھی کر کے آتا ہوں نوٹس بناتا ہوں آپ کے سامنے سارا دن لگا رہتا ہوں اور دوسروں کو بھی کہتا رہتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں مولا فضل الرحمن نے شہیدوں کی زمینیں الارٹ کرائیں کروڑا روپے کی شہیدوں کی مقدمات کانگ ہے اس سے کوئی آواز نہیں آری شہباز شریف صاحب مقصد یہ ہی تھا شہباز شریف صاحب نے پینتیس لاک کی پینتیس سرو روپے کی منی لانڈرن کا الزام ہے وہ کہتے بیگمات کو پتا ہوگا حمزہ کو پتا ہوگا حمزہ کہتا منیجر کو پتا ہوگا وہ کہتا فلان کو وہ جو بنچ بنے تھے عدالتوں کے وہ کہاں گئے انہوں نے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا اور یہ تو سچی سیریس پرابلم مجھے یاد ہے کہ جو لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں ان میں سے بعد راتوں کو سو نہیں سکتے تھے کہ اگر کیانی چلا گیا اس وقت امریکہ کو وہ ڈیل کر رہا ہے سینڈ کام کو وہ ڈیل کر رہا ہے امریکہ انڈیا کو وہ ڈیل کر رہا ہے افغانستان کو وہ ڈیل کر رہا ہے یورپی یونین کو وہ ڈیل کر رہا ہے برطانیہ کو وہ ڈیل کر رہا ہے تو ہوگا کیا نیاد بھی بڑا اچھا جنرل ہو سکتا تھا مگر یہ ہے کہ اس کا تو تجربہ نہیں یہ آرمی ایک ایسا عجیب انسٹیچوشن ہے کہ اس میں ایک آدمی ہے وہی انسٹیچوشن ہے وہ کور کمنڈروں کی میٹنگ لیتا ہے وہ آئیسے کی میٹنگ لیتا ہے وہ کرتا ہے بطور انسٹیچوشن کے مشورے سیاست دانوں سے زیادہ مشورہ کرتا ہے تو اس پہ کیا کہا تھا نواز شریف نے کہ کیانی صاحب کی ایکسٹینشن پہ اور بھی غم ہے محبت کے سوا اور بھی غم ہے دنیا میں جب ان کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو پھر کیا ہوا تھا ساری اپوزیشن نے کمال خوش دلی سے ووٹ دیئے تو خوش دلی سے دیئے ہاں خوش دلی سے ایسی خوش دلی سے کہ خوش آزب نے کہا لندن سے حکم آیا ہے اور پیپلز پارٹی والوں کو بھی کسی نے حکم دیا آج تک انہوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی دباؤ آیا ہے اس کے بعد کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کا خاتمہ ہو گیا اور تنقید اب صرف عمران خان پہ ہوتی کل کلام آزاد نے کہا تھا دنیا میں سب میدان جنگ جنگ کے میدانوں کے بعد سے زیادہ ظلم عدالتوں میں ہوا ہے اب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اس لئے نہیں بات کرتے ہیں ابھی بھی تازہ کیسے چھڑے ہوئے نا اس لئے کہ اگر عدالت منحدم ہو جائے تو معاشرہ منحدم ہو جاتا ہے درست بات ہے ٹھیک ہے تاریخ میں تو وہ سب کوئی درج ہوتا ہے اور ہوگا ہر ایک کا کس کو سزا ملی فریال تارپور کو زرداری صاحب کو شہباز شریف کو دائی بھلے والے کے اکاؤنٹ میں سے اگر دو ارب رفے نکلتے ہیں پکوڑے والے کے نکلتے ہیں گنے کا رس بیچنے والے کے نکلتے ہیں پاپڑ والے کو بشانتے ہیں پچھورے بیچنے والے کے بیچنے والے کے بیچنے والے کے نکلتے ہیں وہ کدھر گئے پیسے کہاں گئے مقدمات وہ عمران خان صاحب روز مسکراتے ہوئے ٹی وی پہ آتے ہیں اور قوم کو بچہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ دو پاکستانی ایک جس ملک میں قانون کی بالتری نہیں ہوتی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا کونسا قانون تو کونسی بالتری تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس اناروں کے اوپر وہ بات کرتے ہیں وہ دے دیا ہے انہوں نے اناروں تو کس کو نہیں ملا ہے کوئی بدقسمت ہوگا جس کو نہیں ملا